علی وہ صحابی ہے کہ جو رسول اللہ کی گود میں جو نبی کی گود میں اللہ اکبر اس دن آیا ہے جب علی تین دن کے تھے اور علی وہ ایمان لانے والا ہے وہ صحابی ہے کہ ماں کا چیرہ نہیں دیکھا باپ کا چیرہ نہیں دیکھا تین دن تک ماں باپ پریشان تھے نہ پانی پیتا ہے نہ دودھ پیتا ہے نہ آکے کھولتا ہے حضور تین دن کے بعد آئے پتیس سال کی آقا کی عمر تھی کہا میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ میرے بھائی کو میرے پاس لاؤ حضور نے علی کو بھائی کا میرے پاس لاؤ اور جیسے ہی گود میں لیا علی نے آکے کھولی آقا کریم کا چیرہ دیکھا نبی نے پوچھا علی آنکے بند کر کے ماں باپ کو پریشان کیوں کیا تو علی نے خاموز زبان میں نبی سے باتیں کی یا رسول اللہ یہ تمنہ لے کر آیا تھا اللہ کے گھر میں پیدا ہو کر سب سے پہلے رسول اللہ کا چیرہ دیکھوں گا اممہ خدیجہ کی عظمت میرے سر آنکھوں پر وہ ہماری ماں ہیں انہوں نے سب سے زیادہ قربانی دی ہے لیکن خدیجہ گھر میں رہ کے معلوم نہیں ہے کہ یہ نبی ہے اور علی تین دن کہا کے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ تمنہ لے کر آیا تھا کہ حضور کو دیکھو حضور نے کہا پھر دودھ کیوں نہیں پیا تو علی خاموز زبان میں کہتے ہیں یہ علی والے جانتے ہیں جو نبی پتھروں سے باتیں کرتے ہیں وہ تین دن کے علی سے کیوں نہ کریں کہا حضور یہ بھی کوئی بات ہوئی مہمان آپ کہوں کھانا آپ اپنے گھر کا کھوں گا وہ دودھ تو میرا ہی حصہ ہے وہ میرے گھر کا ہے پہلے مہمان جس کا ہوں وہ میزبان تو کچھ کھلائے حضور نے اٹھا کے سینے کے قریب کیا ہے کوئی صحابی ایسا سارے صحابہ پر میرے ماں باپ قربان ہر صحابی آتل خلیفہ بلافست سب سے عفضل ابو بکر صدیق ان کے بعد ہماری ابن خطاب ان کے بعد عزد عثمان غنی لیکن جس کو خدا نے جو نواز دیا پھر جب عظمتی بیان کرنے بیٹھے تو دل کھول کے کرو کسی کو چھوڑتے ہو کسی کو پکڑتے ہو یہ یہودیوں کا طریقہ ہے پکڑو تو بھی سب کا دامن پکڑو یہ کیسا صحابی ہے کہ جس کو سینے کے قریب اٹھایا اور ماں کے دودھ سے پہلے نبی نے اپنی زبان علی کے موہ میں ڈالی اور علی نبی کی زبان اس طرح چوستے ہیں جیسے بچے ماں کا دودھ چوستے ہیں میں کہتا ہوں علی کو نبی زبان چوسا کر کے اپنے سینے کے اثرار منتقل کر رہے تھے اس لیے جو علی نے بیان کیا وہ کسی نے بیان نہیں کیا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ مدینے میں سب سے بڑا عالم اگر میں کسی کو جانتا ہوں تو وہ مولا علی کو جانتا ہوں حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں جس محفل میں علی نہ ہو میں وہ اس محفل میں فیصلہ کرنے کے لیے ڈرتا ہوں اور اس فیصلے سے اللہ کی پناہ مانتا ہوں جس فیصلے میں مولا علی موجود جب لوگ یمن والے رسول اللہ کو ان کی شکایت کرتے ہیں کہ علی ایسے ہیں علی ایسے ہیں حضور فرماتے ہیں تمہاری حمد کیسے ہوئی علی کی شکایت کرنے کی فرمیان جو شکایت کی ہے اب روک دو یہاں پر گدیر خم میں قافلہ رکے گا حد سے واپس آنے والا قافلہ اس لیے رکے گا کہ تم نے میرے علی کی شکایت کی ہے اگر قافلہ رکھو ممبر لگاؤ اور ممبر لگا ہے حضور نے کہا علی کو اپنے قریب پھلایا جو حسین کی اپو جان ہے اور فرمیان علی درہ تو دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے کہو جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے جو علی کو مولا نہ مانے اللہ بھی اس کا مولا نہیں ہے لیکن لوگ اتنی حدیث بیان کرتے ہیں اور عیدے مناتے ہیں آگے کا ٹکڑا یہ بھی ہے جب رسول نے فرمایا جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا تو ابو بکر اٹھ کر کے کھڑے ہوئے ہاتھ چھومے علی کے کہا علی مبارک ہو مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے سارے مومنوں کا مولا ہے حضرت عمر نے کہا علی مبارک ہو تو میرا بھی مولا ہے سارے مومنین کا مولا ہے سیدہ فاطمہ بنت اصد کہتی ہے جب میرے پیٹ میں علی تھے اور اس وقت نبی میرے گھر میں آتے ابھی انہوں نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا کیونکہ حضور کی عمر اس وقت تو انتیس سال تھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا ابھی لوگوں کو پتا نہیں تھا آمینہ کے لال کی شان کیا ہے فاطمہ بنت اصد کہتی ہے اللہ کی عزت کی قسم جب بھی میرے گھر میں محمد عربی آتے میرا بچہ بیٹ میں ایسی حرکت کرتا کہ میں اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی ایک دن میرے شوہر جناب ابو طالب نے کہا تم کھڑی کیوں اٹھ کی اس حالت میں کھڑی نہ ہوا کرو کھڑی نہ ہوا کرو میں نے کہا کیا کھڑوں بچہ بیٹ میں حرکت ہی ایسی کرتا ہے کہ کھڑے ہونا پڑتا ہے حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہے ایک دن آزمانے کے لیے جناب ابو طالب نے فاطح خیبر کے باپ نے کندوں کو دونوں طرف سے پکڑ کر دوا دیا اٹھنے نہیں دوں گا لیکن فاطمہ بنت اصد کہتی ہے پھر بھی میرے اندر بچے نے ایسی حرکت کی اور کہاں سے طاقت پیدا ہو گئی کہ محمد کو دیکھ کر بیٹ نہ سکی کیونکہ اس وقت ابو طالب کی طاقت اس لیے پھیل ہو گئی کہ اندر سے فاطح خیبر کی طاقت جو بیٹ میں ماں کو بیٹنے نہ دے اسے علی کہتے ہیں اور فاطمہ بنت اصد کہتی ہے کہ بلکہ بیٹنے ہی نہیں دیتا تھا کھڑا تو ہو جاتی تھی لیکن جدر جدر میرے گھر میں محمد جاتے وہ میرے پیٹ میں ادھر ہی ادھر گھومتا جاتا حسین کا بابا ہے حسین کا بابا حسین کا بابا ہے یہ میرے حسین کا بابا ہے کسی کا باب تو نہ ہوئے محبب chکم ہی محبب chکم میرے حسین کی released دیتوکم حسین کا بابا ہے موسیقی